اسلام علیکم اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے موجزے کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے موجزہ جناب سیدہ فاطمہ تزارہ علیہ السلام کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سہر و شکار کا بہت دلدادہ تھا اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار ہونے کا حکم دیا چنانچہ وزیر نے بادتیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور وہ دوسرے روز الہصبح ماء وزیروں مشیر شکار اور دیگر شکاری عملہ کے لوگوں کے شکار کھیلنے کی غر سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اسی مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماء اپنی سہیلی وزیرزادی سے زد کر کے باپ کے ہمراہ ہوئی کافی مسافت تہہ کرنے کے بعد جب یہ شکاری کافلہ ایک سر سبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم شاہی اس جگہ خیمیں نصد کیے گئے باورچیوں کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں مصروف ہوا اور کچھ لوگ سفر کی تھکن کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گرد و عبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجھائی نہ دیتی تھی اس توفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی شاہی خیمہ درگاہ کا دور دور تک کہیں پتانا تھا جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یک جا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیرزادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی جن کا کہیں پتانا جا بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بیتاب ہو کر دونوں لڑکیوں کے تلاش میں بزاتے خود منہمک تھے لیکن بہت دور دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالاخر بادل ناخواستہ دارال سلطنت کی طرف واپس توٹنا پڑا محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا جس میں رعایہ بھی شامل تھی اتفاق وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملہ کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا لیکن پانی کا زخیرہ جو کافلہ کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا چنانچہ وزیر پانی کے جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے لیے جا پہنچا کہ وہاں اس کو دو حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں گئی لڑکیاں بہت دیر سے گم شدہ اور شہزادی اور وزیزادی تھی جو اپنے والدین اور کافلہ فانوں سے جدا ہو گئی تھی چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدہ سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچیں تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی دونوں لڑکیاں اس علم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کے بے ہوش ہو گئیں عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نکاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں تم حراسہ مت ہو نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم خاتون جنت جناب فاطمہ تو زہرہ کی کہانی سنیں گے لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی جب غش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں ان تک جا پہنچا جب اس نے ان دونوں بیار و مددکار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچیں وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے عبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراں اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سارا واقعہ بتفصیل بیان کیا بادشاہ اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنے خوشی سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراں لے آؤ بادشاہ کے حکم کی تحمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکور مہا کچھ اور آدمیوں اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں تم ہمارے ساتھ چلو گی لڑکیاں راضی ہو گئیں وزیر نے دونوں کو پہاڑ سے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا جو ان سب کو لے کر اپنے داروں سلطنت میں لے آیا مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر مہا وزیرزادی کے اس کے پڑوسی بادشاہ کے پاس موجود ہے اس نے اپنے وزیر آزم کو معاتحفہ تحائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعہ یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں مخریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے اور وزیرزادی کی شادی میرے وزیر آزم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی لہٰذا دونوں لڑکیاں با عزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی دلہ نے رخصت ہو کر سسرات چلی اتفاق کے اور سامان جہیز دو بار کر لیا گیا مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہیں رہ گیا اور اس وقت اس کی رقم کی رسم کے لحاظ سے جانا نہایت ضروری تھا راستہ میں شام ہو گئی باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے جہاں محل تھا وہاں ایک میدان ہے نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ بادشاہ نہ فوج کچھ بھی نہیں صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا ماں ایک خطرناک کالے سامپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور ان کو کٹنے کے لیے لپکا سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہوا سامپ ہر مرتبہ صدرہ ہوتا مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقع بادشاہ کے گوش گزار کیا بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور کچھ تیر ہو رہا فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس کیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم دونوں جادو گرنیاں ہو یا کوئی بدروح ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شوبدے دکھلا رہی ہو اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں البتہ کل صبح قتل کر دوں گا یہ کہہ کر بادشاہ غیز و غزم میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنے خیمہ میں قید کرتی گئیں جب لڑکیوں نے اپنے کو اس حال میں دیکھا تو فورا رج و غم سے بیتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ معلوم نہیں کیا ماجرہ ہے کہ کل شادی ہوئی دلہن بنائے گئے اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا خداوند معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے میرے معبود تو معاف کر دے یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں عالم بے ہوشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئیں تھی نظر آئیں اور بکمال شفقت فرمایا کہ لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملیں مگر کہانی نہ سنیں اسی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے اب بھی غنیمت ہے اسی قید خانے میں کہانی سنو خدا جناب معصومہ کے تفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا لڑکیوں نے کہا کہ اس قید خانے میں درہم کہان ہیں جو ہم کہانی سننے کے لیے شیرینی مگائیں اور پھر لائے گا کون معظمہ نے کہا گھبراو نہیں تمہارے دبٹا کے آنچل میں سے تم کو دو درہم ملیں گے اور خیمہ کی پشت پر سے تم کو ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا بازار قریب ہے وہ شیرینی لا دے گا یہ کہہ کر وہ معظمہ غائب ہو گئی رڑکیوں کو ہوش آیا ایک نے دوسرے سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے دو درہم بھی برامد ہوئے دونوں بہت خوش ہوئیں صبح پشت خیمہ پر سے ایک سن رسیدہ بزرگ کو جاتے دیکھ کر ان سے اپنی خواہش بیان کی چنانچہ انہوں نے دونوں درہم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی کہ ایک نے دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی کہی کہانی ختم ہونے اور دعا مانگنے کے بعد ہی شاہی جلاد وہاں پہنچا اور دونوں کو قتلگاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو کہ ان سے ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں چنانچہ لڑکیاں پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کی گئیں انہوں نے معدبانہ بادشاہ سے کہا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کرا لیجئے اگر اب بھی وہی حالت ہے تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجئے بادشاہ نے لڑکیوں کی درخواست منظور کر لی اور اسی سباہی کو کہ باپ کے یہاں بھیجا کہ جا کر دریافت حال کرے چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شہانہ اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہیں وہ بہت حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں بہت زیادہ حیرت میں پڑا ہوں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استہجاب کو دور کر دو لہٰذا بادشاہ کی ایمہ پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے اپنے بے ہوش ہونے جناب سیدہ کی کہانی سنانے کی منت ماننے اور اپنے والدین سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نا کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی اور پھر کہا کہ اب جبکہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطابِ الٰہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں جنہا جب بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئی سنارن اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بتفعل جناب سیدہ پوری کی اسی طرح رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مرادیں پوری کرے آمین سمم آمین یا رب العالمین